ندیم آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تقریباً تین ہزار میگا وارٹ کی ڈیفیسٹ ہے ڈیمانڈ بینگ نائنٹین تھاؤزن میگا وارٹس ایٹس پیک in the summer time and سکسٹین تھاؤزنڈ is the effective capacity یہ تاک سب یہ بہت سپیشلی ٹی وی آڈینس یا میڈیا سے بہت مختلف قسم کے نمبر جو ہیں سامنے آتے ہیں so let me try to rationalize them اگر آپ total capacity دیکھیں جو ملک میں installed ہے جس میں وابڈا کے ہائیڈل stations ہیں وابڈا کے اپنے thermal stations اور ائی پی پیز ہیں تو ان کا نمبر تقریباً بائیس ہزار میگا وارٹ بنتا ہے لیکن اس بائیس میں سے تقریباً دھائی ہزار ایسا ہے جو کبھی چل نہیں سکتا ہے کیونکہ وابڈا کے جو plants ہیں وہ over time maintain نہیں کیے گئے اور وہ derate ہو چکے ہیں and they can't be put back into operation they cannot be put back into operation without major investment تو اس میں major investment شاید نہیں کرنی چاہیے نئے plant لگا لینے چاہیے اس کے بعد جو دوسری variation آتی ہے وہ ہے ہائیڈل کی ہائیڈل سمر میں جب پانی فل چل رہا ہو تو تقریباً ساڑھے چھے ہزار میگا وارٹ دے رہا ہوتا ہے لیکن جنوری میں یہ صرف ایک ہزار میگا وارٹ دے رہا ہوتا ہے پانی لو ہوتا ہے نیرے بند ہوئی ہوتی ہیں سو جو supply side ہے نا وہ vary کرتی ہے گیارہ بارہ ہزار سے لے کے پندرہ سولہ ہزار تک demand side جو ہے وہ vary کرتی ہے تیرہ چودہ سے لے کے انیس بیس ہزار تک سو ہمارا جو gap ہے وہ سمر کی peak time میں جون جولائے آگسٹ میں وہ پانچ چھے ہزار تک پہنچ جاتا ہے ونٹر میں بھی یہ تین ساڑھے تین ہزار تک gap رہتا ہے تو اس میں circular debt کا کیا رول ہے یہ بھی بڑا آتا ہے کہ circular debt میں ڈائی تین ہزار میگا وارٹ بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو thermal units ہیں ان کو fuel خریدنے کے لیے چاہے وہ ایسی ہے چاہے تیل ہے ان کو regularly fuel کے پیسے چاہیے ہیں اور اگر government کی طرف سے وابڈا کی طرف سے payment میں delay ہو تو they get into a situation کہ ان کے پاس fuel خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور نتیجہ تو یہ circular debt is a problem also in America or other advanced countries نہیں جی یہ کچھ developing nations میں یہ problem ہے developed nations میں نہیں ہے اس کی میں اس کی کیا وجہ ہے میں i'll try to explain it in a simple fashion جو tariff آپ نے consumer کو charge کرنا ہے اس tariff میں actual generation کی cost ہے distribution کی cost ہے اور جو losses ہیں system کے وہ ہے ان تینوں چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے تو وہ آپ کی true cost ہے of providing electricity to a consumer اگر تو آپ tariff اتنا رکھ دیتے ہیں اور اس میں return on equity اور capital بھی ہوگا وہ generation کی cost میں آپ سمجھ لیں نا کہ ہر plant کی cost of generation cost of capital آپ نے recover اور cost of capital بھی ہے اگر آپ tariff کو اس کے برابر رکھ دیتے ہیں ان تینوں چیزوں کا جو sum بنتا ہے تو پھر آپ on a consistent basis اس کو sustain کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ tariff تو وہ کسنا tariff ہوگا پاکستان کے لئے آج اگر آپ آج کے نمبر لیں تو تقریباً جو generation کی cost ہے average وہ ہے نا روپے distribution کی cost ہے تقریباً ایک روپے دس یہ ہو گیا لیکن کوئی تیس فیصد آپ کا loss ہے سو جب اس دس روپے کے اوپر آپ تیس فیصد loss لگاتے ہیں وہ تیرہ روپے بن جاتا ہے پھر جو actually bill ہوتا ہے اس کا بارہ فیصد collect نہیں ہو پاتا سو ایک روپے آپ اور ایڈ کر لیں سو آج اگر average price سارے consumers کی basket کو آپ لے کے average price نکالے اگر وہ average 14 روپے کر دی جائے تو یہ gap ختم ہو جائے گا آج وہ average 14 روپے نہیں ہے سو اس کا مطلب ہے یہ بہت مہنگی بھی جائے گا بہت مہنگی ہو جائے گا ہوتا یہ ہے اور یہ آپ کا جو سوال تھا کہ اور ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں this will answer it ہوتا یہ ہے کہ اگر government political reasons یا social reasons کی وجہ سے سمجھے کہ وہ tariff کو اس level پہ نہیں لے جا سکتی تو وہ کرتی ہے کہ اسی equation میں subsidy ڈال دیتی ہے سو اب اب یہ ہوا کہ جو تین factor تھے generation cost distribution cost plus losses اس میں ایک subsidy آپ جب add کر دیں گے تو وہ number آپ کا نیچے آ جائے گا سو اس وقت tariff کیا ہے نو روپے ہے اس وقت average تقریبا پونے دس روپے کے قریب پونے دس اور چاہیے پندرہ چودہ سے اوپر چاہیے چاہیے چار روپے کی تقریب چار روپے کے قریب اس وقت گیا پر اب وہ جو چار روپے ہے رفلی سال میں ایک سو terawatt hour generate ہوتے ہیں اور terawatt hour units generate ہوتے ہیں چار روپے میچ کا مطلب ہوا کہ ایک سو billion جی سو billion سو billion units generate ہو رہے ہیں اور اس پہ آپ چار روپے کا loss لگا لیں تو یہ چار سو روپے کا loss سال کا مطلب ہے چار سو billion ملک میں اور یہی number ہے جو اس وقت چل رہا ہے سو اب اس کو اگر آپ نے eliminate کرنا ہے تو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ہوتا یہ رہا ہے کہ government اس subsidy پہ focus کرتی ہے اور subsidy کو use کیا جاتا ہے as the solution to this problem ہونا یہ چاہیے کہ جو cost of generation ہے اس کو آپ نے نیچے لے کے آنا اور جو losses ہیں اس کو آپ نے reduce کرنا ہے cost of generation جو ہے وہ آپ overnight نیچے نہیں لاسکتے کیونکہ اس کے لئے تو آپ کو plants لگانے جو cheaper generation دیں وہ پانچ دس پندرہ سال کا آپ کو plan بنانا پڑے گا جس سے آپ over time cost کی کے لئے so i mean fuel بھی different ہونا پڑے گا so i mean are you saying کہ جو 94 میں policies بنی اور اس کے بعد پھر جتنی بھی policies آئیں وہ تو high cost energy کے اوپر ہی based رہی ہیں so is there a fundamental flaw in all those policies دیکھیں جی دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ کو کتنی جلدی بجلی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کی cost کیا آ رہی ہے ٹھیک اگر آپ کو بجلی فوراں چاہیے تو سب سے quickest جو ہے وہ oil based generation ہے لیکن وہ مہنگی بھی ہے so آپ اس کو چھوٹی quantities میں system میں induct کر سکتے ہیں جلدی کر سکتے ہیں لیکن longer term oil based generation کسی بھی developed system کا fundamental حصہ نہیں ہو سکتا it can be the peak demand it can be the peak demand average دنیا میں اس وقت بیالیس فیصد electricity کوئلے سے produce ہوتی ہے بیالیس فیصد آج ہمارے ہاں ایک پرسنٹ سے کم ہے نمبر دنیا میں was there a lobby for furnace oil نہیں I won't say there was a lobby اس وقت all of a sudden crisis situation تھی early 90s میں اور unfortunately ہم نے اس سے سیکھا نہیں وہی چیز جب repeat ہوئی mid 2000 میں ہم نے وہی غلطی کی جب اس crisis situation کو deal کرنا تھا تو کوئلہ locally readily available نہیں تھا gas dwindle ہو رہی تھی ہائیڈل کے لیے political consensus نہیں تھا so the oil based generation was the easy way out what's the meaning of political consensus یہ I mean کہہ کہ ہم ہائیڈل کو فارک کر دیتے ہیں یہ یہ مطلب the costs are so much different costs are staggering تو کیا I mean do you feel کہ is are the people of Pakistan paying a really big price for political consensus جی دیار دیکھیں اگر یہ free ہوتا تو آپ اپنی orient park company would have gone into ہائیڈل or not absolutely بلکت دیکھیں ہائیڈل کی beauty یہ ہے کہ initially 5-7-8 سال شاید وہ اتنا زیادہ cheap نہ ہو compared to gas in fact gas سے تھوڑا سا شاید نہیں گئی ہو لیکن 5-7-8 سالوں میں جب آپ اس کے loans pay off کر دیتے ہیں تو پھر وہ practically free ہو جاتا ہے ایک روپے سے کم cost آتی ہے اس وقت اگر آپ کا system چل رہا ہے frankly تو وہ صرف ہائیڈل کی وجہ سے چل رہا ہے تربیلہ اور منگلہ جو آپ کو 6000 میگوارڈ دے دیتے ہیں ایک روپے سے کم قیمت پہ یہ آپ کی average کو نیچے لارہا ہے جو thermal ہے آپ کی oil based generation کو 6,6000 میگوارڈ وہ تو 20 روپے پہ چل رہی ہے اس وقت تو یہ اس average کو نیچے لارہا ہے so اگر political consensus create کرنا تو leadership کا کام یہ leadership کا کام purely a leadership issue بالکل اس میں technical issue تو نہیں ہے اس میں کوئی technical issue نہیں ہے سر جو سندھ کے یا خیبر پختون ہوا کے کالابا کے سلسلے میں بھی جو concerns رہے ہیں وہ concerns technically address کیے جا سکتے ہیں ہر چیز کی technical solution ہے اس کی تھوڑی cost ہے آپ کو تھوڑا additional spend کرنا پڑے گا لیکن جب آپ اسے national perspective سے دیکھتے ہیں تو it is infinitely better than the alternative so اگر آپ یہ دیکھیں کہ in a way energy sector میں مسئلے مسائل خاصے ہیں لكن opportunities بہت سر میں اس کو اس طرح in the next 10 years when you think we'll overcome these issues میں اس کو تھوڑے سے different run سے explain کرتا ہوں fundamentally کوئی بھی جب investor آتا ہے نا تو کسی بھی ملک میں جاتا ہے سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ جو میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس کی demand ہے اور ہمارا potential یہ ہے اس sector کا کہ frankly اگلے 15-20 سال ہماری demand پوری نہیں ہوگی سو آپ imagine کریں کہ یہ ایسی ripe market ہے for energy investors کہ 10 سال بھی invest کرتے رہے ہیں تو demand پوری نہیں ہوگی اگر آپ 6% GDP growth assume کریں صرف 6% which is a median level not a super high level ہمیں اگلے 15 سال کے اندر 40,000 megawatt add کرنا 40,000 40,000 megawatt so 1% growth gives 2% growth in energy جی range vary کرتی ہے depending on the level of industrialization of the country anywhere from 1 to 2% جہاں پہ industrialization high ہے وہاں پہ 2% تک چلی جاتی ہے جہاں low ہے وہاں 1% 1.5% so this 40,000 megawatt میں آپ کتنا target کر رہے ہیں اپنی orient power کتنا ہوگا آپ کے پاس ہمارا target orient is owned primarily by oman oil and a dfi of German government so it's totally foreign investment جب یہ originally set up کی گئی تھی تو originally یہ present size سے double envision کی گئی تھی اچھا لیکن ہوا یہ کہ government نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت gas نہیں ہے دینے کو تو آپ ادا پہلے start کریں پھر بعد میں کیجئے گا so آج اس company کی balance sheet تقریباً 18 billion کا size ہے originally یہ سے double size envision کی گئی تھی اچھا آج بھی اس کے investors اس کو double quadruple کرنے کو تیار ہیں لیکن جو constraints ہیں ان کو remove کرنا ہوگا so میں اگر اس کو sum up کروں اور میں جہاں عاطف نے بعد چھوڑی اسی کو لے کے آگے چلوں گا کہ potential is immense immense in energy sector what's the rate of return in this business اس میں جی a regulated return ہے اچھا یہ basically 15% return دیا جاتا ہے US dollar notionally depending on the currency of your investment اگر آپ نے yen میں کیا آپ کو yen میں 15 ملے گا اگر آپ نے dollar میں کیا dollar میں 15 ملے گا actually circular debt کی وجہ سے لوگوں کو 15 نہیں مل رہا 15 سے کم مل رہا اگر چیزیں smooth ہوں تو 15-16% rate of return which is not a very high rate of return لیکن یہ long term business ہے so اس sector میں جو آتا ہے وہ 25-30-40% return نہیں مانگ رہا ہوتا وہ consistency مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو contract کروں مجھے آرام سے چین سے سکون سے ان کے under operate کرنے دیا جائے ایک میں let's bring facilitate میں بھی آتا ہوں ایک منٹ میں نہیں میں اس کو رکھاٹ کو complete کرلوں جو عاطف نے کہا نا کہ potential immense ہے میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ potential immense ہے لیکن unfortunately ہماری capitalization of that potential اور realization of that potential میں بہت کمزوریاں رہی ہیں اور بیچ میں ایسے short periods آتے ہیں کہ ایک دم سے improvement ہوتی ہے اور پھر واپس ہم اس potential کو lose کر چکے ہیں فیصل very quickly before we go to a break آپ نے یہ جو feed میں گئے ہیں are you making more return than the energy sector کہ آپ ادھر گھس گئے ہیں why didn't you go into energy why into feed i think i think سب سے پہلے تو یہ جی کہ dairy جو ہے وہ بہت grow کر رہی ہے پاکستان میں agriculture ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ایک بڑا important حصہ ہماری economy کا اور جو agro-based industry ہے اس کی ایک اپنی position ہے نو ڈاؤوٹ کہ ہر industry جو ان دو industries پہ dependent ہے جو access to credit ہے اور power ہے so if they keep functioning well تو باقی industries بھی prosper کر سکتی ہیں تو dairy میں کتنا profit ہوگا i mean the agriculture sector is this really profitable business یا اس میں محنت کرنے کے بعد یہ ملتا ہے کیا ہوتا ہے ڈیری میں بھی جو ریٹرن ہے وہ آج کل جو ہے between 15 to 20 پرسنٹ ریٹرن ان ان ویسمنٹ جو کہ اس وقت بڑی اچھی ریٹرن ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں بہت بڑا گیپ ہے اور جو پروجیکشن ہیں میل کنزمشن کی اور میٹ کنزمشن کی اور جو سپلائی سائیڈ ہے وہ اس میں بہت ہیوج گیپ ہے اور وہ گیپ کیوں ہیں اس کی اپنی وجوہات ہیں لیکن یہ سارے کا سارا پوٹینشل is ڈیفائن بائی 3 کی فیکٹرز جو آپ کی پوپولیشن ہیں جس میں آپ 6th highest ہیں کنزمشن پار ہے جو پرچیزنگ پار پریٹی سے آپ کی آتی ہے اس میں بھی بیتری آئی ہے پچھلے 10 سالوں اور یہ بیسک فود گروپ ہے اور تیسرا ڈیمو گرافکس ہے آپ کی جو پوپولیشن ہے اس کی ایجنگ کیا ہے اور اربانائزیشن کیا ہے تو یہاں چھوٹا سا گریک لے کے فیصل کتنی بڑی انویسمنٹ ڈیری میں ریکوائر ہے پاکستان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لئے ہم بیتری شورٹ پریک